اسلام علیکم مخاطرین نظرات میں ہوں سرائر احمد قصانہ بڑی زبردست چیزیں چل رہی ہیں اور بڑی ڈبلیمنٹس ہو رہی ہیں خاص طور پہ ڈیالا کے حوالے سے بھی کچھ معاملہ جو چل رہے ہیں وہ بڑے سیریس سیکل لیکن آج چونکہ سولو پروگرم ہے تو آج پروگرم کا آغاز اقبال سے کرتے ہیں اور اقبال کا ایک شیئر خوبصورت شیئر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ رموز بے خودی سے انتخاب ہے اور اس میں علامہ فرماتے ہیں کہ تا توانی کیمیا شو گل مشو تا توانی کیمیا شو گل مشو درجہان منم شو وسائل مشو یعنی وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مٹی نہ بن کیمیا بن یعنی جسے فائدہ ہو درجہان منم شو یعنی اس جہان میں اگر تم نے رہنا ہے تو ایسی پوزیشن میں رہو کہ جس میں تم لوگوں کو نواز سکتے ہو ان کو نعمتیں دے سکتے ہو ان کو مالا مال کر سکتے ہو وسائل مشو لیکن سوالی نہ مانا یہ ہاتھ پھلا کے بھائے کھڑے ہو جانا یا ملکوں کے دورے کرنا یہ ساری چیزیں جانے یہ اقبال کی فلسفی کے بھی خلافہ بسیکلی اقبال کی فلسفی کیا ہے اسلام کی فلسفی کے کہ آپ سوالی نہ بنیں تو یہ اقبال بھی یہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے دنیا میں اپنا کوئی مقام بنانا ہے انڈیویجول یا نیشنل لیول کیوں تو وہ آپ کو بنانا پڑے گا اس پوزیشن میں آنا پڑے گا جہاں پہ آپ لوگوں کو دینے کی پوزیشن میں ہو نہ کہ ان سے لینے کی پوزیشن میں آ جائیں جو کہ آج کل ہم ہیں تو یہ یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس وقت ہماری کیا صورتحال ہے اور کیسے ہمارے معاملات چل رہے ہیں لیکن اب کیا کیا جائے کہ بس اب دکھی ہے اس میں کیا میں یقین کرنے مجھے کئی جیسے شرم آتی ہے کہ ہم لوگ کیسی قوم بن گئے ہیں کیسے ہماری باہر کے ممالک میں جب آپ جاتے ہیں تو ہماری جو پوزیشن ہے وہ اتنی خطرناک ہو چکی بھی ہے کہ آپ کو کیا بکنے اچھا جی یہ تو ہو گیا اقوال اور میں ہمیں چاہ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشن اقوال سکھائٹی ہے اس کے لیے ضرور آپ ان کو سپورٹ کیا کریں اور ان کے جو بانی تھے جناب بخاری صاحب ان کو ضرور یاد رکھا کریں اپنی دعاوں میں کیونکہ انہوں نے بڑا عزبادست کام کیا تھا اور انہی کا یہ سمجھ رہا ہے کہ آج تک یہ سلطہ چل رہا ہے اللہ تعالی ان کے درجات لنگ کرے اور اللہ تعالی باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی تفیق دے کہ وہ اس کام کو آگے بڑھاتے چلے جائیں اچھا جی ایک تو یہ ہے کہ جیسے شروع میں میں نے ہمیشہ کئی دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہ یہ جو عمران ریاض خان اور اسطور کا مولا چل رہا ہے ان کے لیے ضرور آواز اٹھائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو باقی جو قیدی ہیں جو باقی نو مئی کے حوالے سے یا باقی اس کے بعد بھی انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں جس میں خواتین بھی ہیں اس میں مرد حضرات بھی ہیں بچے بھی ہیں ان کے لیے بھی آواز ضرور اٹھائیں کیونکہ وہ بچارے ایسے ہیں کئی تو کئی لوگوں کے ناموں کا پتہ ہی نہیں آگے اور وہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایسے پی ٹی ای کو یہ چاہیے کہ ان کی جو لسٹیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کو دیں کہ یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں اور یہ کس جرم میں وہاں پہ فسن ہے تو اس کا بھی ذرا تجزیہ ہونا چاہیے ہو کہ کیا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اور کس طریقے سے یہ سارا سلطہ چل رہا ہے اور آج تو پیچھے بھی وہاں پہ جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے عمران ریاض خان سے ڈنڈا برامت کر لی ہے یہ فگاڈ سیک میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یعنی ان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں گے یہ اس قدر بہنتر گئے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پاکستان قوم جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گی رہی ہے یہ ابھی تک ڈنڈے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی وہ ڈنڈا اس نے پکڑاوا تھا اور میں ڈنڈا ڈھونڈ لیا اور جناب یہ سب کچھ ہوگا تو یہ صورت ہے چل رہی ہے باقی تفصیلات جو ہیں اس کی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن as usual as usual تو نہیں ہے میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں لیکن آپ نے subscribe کرنا ہے like کرنا ہے share کرنا ہے comment کرنا ہے اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اس journalism کو support کریں کیونکہ یہ جو ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تھوڑی سی ازادی ہے کہ ہم اپنی بات کر سکتے ہیں جو اندر ہیں بچارے ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ابھی عمران ریاض اور اس ہر تورکی میں نے باق کیا ہے ان کے لیے کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے نہیں آرہا محترم کیل جسٹس صاحب ہیں جو بھی بھٹو صاحب کا کیس سن رہے تھے ان کو بھی یہ خیال نہیں آرہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ان کو support کرتے تھے عصد تور جیسے اور ان کی اب جو ہے وہ ان کو نام بھی نہیں بھول یہ میرے خیال ہے وہ کہیں گے کسی دن کا عصد تور کو انہیں اور اگر وہ آ گیا کسی دن court میں تو اس کو کہیں گے یہ تور تم نے کیوں لکھا ہے تور تو پہاڑ کا نام تھا تو یہ 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 مزاک ہو رہا ہے ہمارے صاحب بھٹو کا کیس کھلا گیا چالی صاحب چار سال پرانہ کیس کھول کے اور جناب وہ اس کے اوپر اتنے دن اور اتنا پاکستان کا پیسہ ضائع کر دی ہے اور نکلا اس میں سے کیا جی کچھ بھی نہیں دیکھیں نا اس میں سے کیا نکلا کیا کس لیے یہ آپ نے پوری ایکسسائز کی تھی جب ہمیں بتائیں تو صحیح کہ جب آپ نے responsibility fix نہیں کرنی تھی جب آپ نے یہ نہیں بتانا تھا کہ جی یہ کس نے یہ کیا تھا یا کیا یہ question بنتا ہے کہ جناب علی کیا بھٹو صاحب نے یہ جو ان کے اوپر عزام تھا وہ انہوں نے یہ کام کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا اور اگر نہیں کیا تھا تو پھر ہمیں بتائیں کہ جی نہیں کیا تھا انہوں نے اور اگر کیا تھا تو پھر responsibility fix کریں پھر آپ آپ نے یہ کیا کیوں تماشا یہ جو لگایا تھا آپ نے یہ کس لیے کیا مجھے تو یہ نہیں سمجھا کیونکہ یہ کچھ تیہ نہیں ہوا اس اس کے بعد یا تو آپ نے کھولا تھا تو کچھ چیزیں اس میں تیہ کرتے کہ اچھا جی چلیں فیئر ٹرائل نہیں ملا گھوٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تو پھر ان سے ایک تو معافی مانگئے آپ سپرین کوٹ نے کیا تھا نا تو آپ ان کے بھی آس پر معافی مانگئے ان سے اور کہیں جی کہ ہم اب زندگی میں جب تک ہم ہیں اور اس کے بعد ہمارے جو آنے والے ہوں گے وہ make sure کریں گے کہ وہ فیئر ٹرائل کو ensure کریں تو ہم تو آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا یہ امران خانس کے ساتھ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے اور کیا یہ جو اس کے اوپر cases چل رہے ہیں یہ یہ فیئر ٹرائل ہو رہی ہیں اور جو باقی جو cases چل رہے ہیں باقی جو قیدی لوگ ہیں ان کے اوپر جو cases چل رہے ہیں جن کے اوپر ایسے فٹیشس قسم کے cases بنائے ہوئے ہیں کیا وہ فیئر ٹرائل کی زمبر میں آتے ہیں اور بلاول زلزائی صاحب سے میری گزارشہ کے جناب آپ باہر آکے بڑی تقریش کر رہتے ہیں کہ انصاف مل گیا اور جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بڑے آنسو شاہ سو پہنچ رہے تھے آپ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کے خاندان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا 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 ہے انکروڑنگ ڈسٹرین کو اور پھر آپ کی والدہ محترمہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا وہاں بین ازیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اور پھر نصر بھٹو کے ساتھ دی وہاں ان کی تصویر جو انہوں نے ادھر سے جہاز کے ساتھ میں آئے تو اس پہنی چاہیے دو میں ہوتا تھا اور یہ ہمارے پاس آتے ہوتے تھے محترم حکانی صاحب اور یہ سب لوگ کس تیکے سے یہ کاروینیاں کر رہے تھے تو یہ میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کو بھی یہ سمجھن چاہیے کہ ان کی والدہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا گا ان کو بڑا واقعہ یاد ہوگا جس میں انہوں نے بین ازیر صاحب نے کہا تھا کہ میں مسروفیت کی وجہ سے میری ایک ٹانگ جو ہے وہ کراچی میں اور ایک اسلامباد میں ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کہا کیا گھٹیا قسم کے کومنٹس دیتے رہے ہیں یہ آپ کی والدہ کے بارے میں تو یہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں ہے یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے اور پھر بلاول صاحب نے بھی جا کے بلاول صاحب میں آپ کو ایک بات دوں یہ سب لوگ اقتدار کے بھوکے اقتدار کے پیچھے بھاگنے والے ان کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے یہ تو شکر کریں کہ یہ ان کو ایسے کارکنان ملے میں میں اسلام پیش کرتا ہوں جو پیپلس فارٹی کے کارکن جن کے دلوں میں ابھی بھی گھٹو اور بین ازیر صاحب ہیں وہ زندہ ہیں ان کے دلوں میں باقی زندہ ہے لیکن ان کے دلوں میں صرف اقتدار زندہ ان کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے تو اس ہیے میرا خیال ہے کہ اس پر ذرا تھوڑا سا سپرین کورٹ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے کس مقصد کے تحت یہ ہم نے کیا اور دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں جناب کے جو جو ٹرائل چل رہے ہیں سارے کے سارے اس میں اب اب مہترم قاضی صاحب نے یہ بھی کہہ دیجی کہ آپ نے الیکشن کوشن کی عزت بھی کرنی ہے دیکھ کیوں کرنی ہے عزت ان کے کام عزت والے ہیں ابھی خود ان کی جو ابھی جو جو لیٹس جو ڈرامو انہوں نے کھیلا ہے اور جو بلکہ خود کچھ حملہ اپنے اوپر کیا ہے یہ جو انہوں نے فارم فورٹی فائیو انہوں نے اپلوڈ کیا ہیں تو کیا یہ قاضی صاحب کو نظر نہیں آ رہے کہ کس طرح کیسے فارم فورٹی فور انہوں نے ڈاؤنلوڈ کی اپلوڈ کی ہیں اور پھر لوگ انڈاؤنلوڈ کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیں تو اس میں قاضی صاحب کا رول بنتا ہے نا کہ وہ اگر سور موٹر نہیں تو کم اس کم ان کو بلوگ پوچھیں کہ جی آپ نے کیا کیا اور کس طریقے سے آپ نے یہ فجنگ کیا اور اتنے جو فگرز ہیں ان کو تباہ برباد کر کر رہی ہے کتنے لوگوں کا مینڈیٹ صرف آپ کی وجہ سے ضائع ہو کتنے لوگوں اور پاکستان کی جو سیاست کی جو پوری کی پوری ایک ڈیریکشن تھی وہ آپ نے اپنے مختلف قسم کے فیصلوں کے ذریعے وہ تو وہ برباد کر کے رہ دی اور آپ دیکھیں کہ جس لیے سے بلے کا نشان آپ نے واپس دیا یہ سب اس کے سمراد ہیں یہ سب اس کے وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب دعائیں آپ کو دے رہے ہیں اور یہ جب آپ چلے رہیں گے تو پھر ان کی نسلیں بھی آپ کو دعائیں لیتی رہیں گی اور آپ میں آپ کو بتاؤں جس لیس منیر کے ساتھ کھڑے رہے ہوں گے آپ کو ان سے مختلف نہیں ہوں گے اور آپ کو اسنی الفاظ سے یاد کیا جائے گا جسا آپ نے ابھی تک جو کیا ہے تو یہ تو ہماری حالت ہے کہ جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے اس کو بھی جناب کہتے ہیں جی عزت کریں اس کی عزت کریں جناب کیوں عزت کریں عزت کمانڈ جاتی ہے عزت جناب کو آپ کاموں سے کرواتے ہیں عزت آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے یہ only کمانڈ یور رسپیکٹ تو یہ ایسے نہیں چلتا اچھا یہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈم چیف منسٹر صاحب آج جو ہیں وہ آج بڑی فارم میں تھی جناب ہم نے دیکھا ان کو کہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ جس نے کوئی گربڑ کی اور یہ جو لوزرز مینڈ سیٹ ہے انہوں نے اگر کوئی گربڑ کرنے کی کوشش کی اور ہمارے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کو میں بتا دوں i'll be ruthless اور ruthless جب ہمیں ہوں گی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا تو جناب میڈم صاحبہ آپ پہلے بھی تو ruthless ہی ہوئی نہیں ہیں کون سا آپ نے کوئی compassion کا کام کیا ابھی تک جو لوگ آپ کو یاد کریں گے آپ کے under watch ابھی لوگ گرفتار ہو رہے ہیں خواتین ابھی تک گرفتار ہیں جن سے آپ نے آپ کے والد صاحب نے election جیتے رہے ہیں وہ سب خواتین ابھی بھی جیتنے کے بعد بھی ابھی تک پتہ نہیں غصہ کیوں نہیں ٹھنڈا ہو رہا ابھی تک بچاری اندر ہے تو ruthless تو آپ already ہیں یہ اب کیا نئی خوشخبری آپ تمہارے ہیں کہ یہ i'll be ruthless اور وہ ruthlessness جو ہے وہ آپ کو پتہ یہ losers mindset کیا ہوتا ہے losers mindset وہ ہے کہ جن کا mandate آپ نے ان سے چھنگ لیا ہے that is why they have become losers otherwise they were winners وہ جیت چکے سے آپ کی اپنی سیٹ بھی جو آپ کو پتہ یہ کیا سی جیتی ہے تو توفے میں آپ کو ملنی ہے اب آپ ruthless بنے ruthless نہ بھی بنے لوگوں کو تو پتہ ہے کہ آپ کیا کرتی رہے ہیں اور پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو پیل ڈیٹ آپ کا بڑا چہتہ کتم کا ایک ادھارہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیئے میں بلکہ آپ کو تو اسی دکھا بھی دیتا ہوا report ان کی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ ساری تیریں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا شفافیت کا میار تھا حالانکہ میں حیران ہوں کہ انہوں نے کتنی مجبوری میں یہ report جو ہے وہ دی ہوگی اور کس طریقے سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا کیونکہ یہ جو ہمارے دوست ہیں احمد بلال محبوب صاحب ہمارے بڑے اپرانہ ان کے ساتھ تعلق ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو جب آپ بات اصولوں پر نہیں کرتے نا اس سے گبر ہوتی تو یہ دیکھیں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ فیبری ایٹ پولز ریکارڈ لویسٹ فیرنیس سکورٹ سنس ٹونٹی تھرٹین لویسٹ فیرنیس کا کیا مطلب ہے کہ انتہائی دھاندلی زدہ یہ سادہ الفار ہیں یہ چونکہ انہوں نے ڈپلومیٹک چونکہ انہوں نے خوش بھی کرنا تھا ان کو تو انہوں نے فیرنیس کا ورڈ یوز کر دیا ہے صرف دوسری طرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنارہ یہ دھاندلی زدہ تو دوہزار تیرہ سے لے کر ابھی تک کہ سب سے زیادہ دھاندلی شدہ جو انتخابات ہیں وہ پیلڈ ایٹ ڈیکلیر کر رہا ہے یہ سارے کہ ساری یہ ریپورٹ ہے آپ دیکھ لیں پری پول فیز کنسرنز جو ہیں وہ انہوں نے بتائیں ہیں پولنگ ڈے چیلنجز بتائیں ہیں پھر انہوں نے یہ بھی بتائیں کہ اسیسمنٹ سکور جو ہے وہ کیا ہے پھر انہوں نے ریکمینڈیشن بھی دے رہی ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن صرف یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے ریپورٹ دی ہے مجبوری میں کیونکہ اپنی بھی کریڈی بلٹی پھر کتنا ایک بندہ کر سکتا ہے کتنا ایک بندہ سپورٹ کرتا ہے کسی بندے کو تو یہ اب کیونکہ حد سے بڑھ گی بھی ہے دھاندلی اور اس کی وجہ سے ان کو اپنی ایک ریپورٹ جاری کرنی پڑی ہے تاکہ اپنی بھی تھوڑی سی جو دکان دھڑی ہے وہ چلتی رہے تو یہ تو حالت ہے ان کی اور یہ کہتے ہیں جناب کے ہم روتلیس ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ کس لی کے ساتھ کاشیوازی کیا کہہ رہے تھے پروگرم ہے اپنے میں وہ کہہ رہے تھے ان کو کسی بیروکرات نے بتایا کہ چوالیس سیٹوں میں سے صرف چار نون جیتی ہے یہ میں لہنے صرف چار سیٹیں جیتی ہیں out of 44 آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کیا سے کیا پھر mandate اُلٹا ہے تو یہ روتلیس جو ہے نا یہ دھاندلی ہوئی ہے آپ نے روتلیس تو کیا بننا ہے لیکن یہ جو روتلیس دھاندلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ بیٹھ گئی ہیں مہترمہ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک چرائے ہوئے mandate کے اوپر اپنا چیف منسٹر بن کے بیٹھ گئی ہیں اور اس کے اوپر آپ بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں اور بڑے بڑے عربوں روپے کے اپنے نگہ بان قسم کے وہ بنا دیئے ہیں اپنے پروجیکٹس اگرہ اور اس میں پتہ نہیں آپ کیا کیا گھپلے ہوں گے اللہ معافی دے میں سے محران ہوں کہ ہماری قوم بھی صلاح ہے میں آپ کو بتا ہوں یہاں پہ ابھی رمضان آنے والا ہے تمام بڑے سٹور کے اوپر سیلز لگ چکی ہیں رمضان کے حوالے سے تمام بڑے سٹور کے اوپر خجوروں کی سیلز خاص طور پر باقی چیزیں جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کے اوپر سیلز بڑے بڑے سٹور اور وہ مسلمان سٹور نہیں ہیں جو چینز ہیں بڑے ہیں والمارٹ ہے دوسرے ہیں یہ سب لوگ وہ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ مذہبی مہینہ ہے اس میں ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس میں جتنی بھی سیل ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ پیسہ اس میں سے بھی بنائیں گے لیکن انہوں نے یہ ہماری طرف ہورڈنگ نہیں کرتے بلیک ملنگ نہیں کرتے اور نہیں بلیک مارکٹنگ کرتے ہیں تو اس طرح اس طریقے سے پاکستان میں تو ماشاءاللہ دیکھئے گا کہ کیا کیا ہوگا اور کتنی زبردست طریقے سے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ہورڈنگ کریں گے اور پیسے بڑھائیں گے اور دیکھئے گا رمضان میں اور پھر عید سے پہلے ماشاءاللہ کیسے کیسے ماشاءاللہ تو خیال نہیں کہنا چاہیے لیکن ان کو شرم بھی نہیں آتی تو یہ صورتحال اچھا ایک اور چیز ہی پی ٹی اے ہی نے کال دے دی ہے پروٹسٹ کی اگین سنڈے والے اس سنڈے کو نیشن وائٹس جو ہے وہ ٹریسٹ ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بڑے جلسے کی تیاری کی جا رہی ہے اور وہ جلسہ میرا خیال ہے کہ کے پی میں ہوگا تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کے پی کے ایک اور خبر ابھی آ رہی ہے کہ جو احمل والی صاحب ہیں انہوں نے بڑی زوردہ سٹیٹمنٹ اپنی طرف سے دی ہے جناب کہ جی یہ تو عسکری پارلیمنٹ ہے اور یہ ایک سو کندرہ سیٹیں جو ہیں ان کو آپ ضرب دیں زرہ آٹھ آٹھ لوڑ سے دیکھتے پیسے بنا رہی ہیں یہ لوگ اور یہ انہوں نے تو ڈریکٹ اٹیک کیا ہے فوج کے اوپر اور پتہ نہیں کس طرح کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ویسے یہ ایسے نہیں ہو سکتا یہ کوئی نہ کوئی بات ہے کوئی نہ کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ وہ کر رہے ہیں یا ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں تاکہ پھر کل کو ہم آپ سے کچھ اور کہلو آ لیں گے تو اور اسی طرح آپ نے سن بھی لیا جوید عاشمین صاحب کے بارے میں بھی کہ ان کو بھی بقول ان کے بیجی آئی ایسا انہیں آفر کی کہ جناب اگر آپ ہماری بات مان لیں تو پھر ہم آپ کو جتوا بھی دیں گے آپ جا کے اسمبلی میں جو جو کہنا ہوگا وہ کہہ بھی لیجے گا لیکن جب پھر ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی تو پھر آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی تو ہو ستا ہے کچھ اس طرح کی گیم چل رہی ہو اینیوے اچھا پشاور ہائی کورٹ سے ہی ایک اور خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں سٹیڈیا ہے آج ان کے اوپر بارہ ہیرنگ ہوگی خاص طور پر وہ خواتین جو ریزرگ سیٹس کے اوپر جو انہوں نے بانٹ دی ہیں لوگوں میں ان کی سیٹس وہ اس کے بارے میں سٹیڈیا ہے انہوں نے کہا جی کہ نہیں ابھیا حضرت ہے نہیں ہم اس کے اوپر ہیرنگ کریں گے اور وہ دیکھیں کہ آج یا کل میں کیا فیصلہ آتا ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ ایک ڈیولیمنٹ ہے جس کے اوپر دیکھیں گے اگر ہی یہ ایک گوڈ نیوز ہے لیکن یہ گوڈ نیوز جا کے اوپر ختم ہو جائے گی خودانہ خاصتہ جب سپریم کورٹ میں جائے گی آپ کو پتہ ہی کہ وہاں پہ کیا عملہ کرنے کی نیت سے آئے ہوئے مبجینا طور پر رہوانستان سے تعلق رکھنے والے تین دہشت گردوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اور بقول ان کے پولیس کے بھاری حصلہ اور خودکار حصلہ اور بارود سمیت ان کو گرفتار کیا ہے اور ان سے مختلف چیزیں پکڑی گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جس میں جیل کا نقشہ بھی ہے اس میں ہینڈ گونیٹز وغیرہ بھی ہیں اور آئی ای ڈی وغیرہ بھی ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے بلکہ مہینوں سے ڈیالا کے اردگرد مختلف چیزیں اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں اور یہ چونکہ اب عمران خان صاحب وہاں بھی ہیں اور عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہاں کو پتہ یہ کہ کیسے کیسے چل رہا ہے تو یہ جو خبر ہے اس نے الیٹ کر دیا ہے پورے کی پوری پاکستانی قوم کو کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے خدا نہ خواستہ اس کی آڑ میں کیا ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں یہ آہ الیٹ رہنا چاہیے ویسے بھی پاکستانی قوم کو بھی کیونکہ آہ ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہے یہ جو پکڑنے والے ہیں اور پکڑے جانے والے ہیں آہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ قوم ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں trust but verify پریزینٹ ریگر نے کہا تھا اور بڑا بڑا زبزر سم نے کہا تھا کہ trust but verify آپ ان کے اوپر being a police یا being the law enforcement آپ ان کو trust کریں لیکن آنکھیں کھول گی کریں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ جو ہے ایک بڑی زبردست اور serious development ہے اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی اور خدا نہ خاصہ خدا نہ آپ کو بتائیں اس میں ڈیالا جیل میں قتل بھی ہو چکے ہیں پچھلے کئی ہفتوں کے اندر اندر اور وہ وہ اتنی اس کی security کی یہ حالت ہے کہ جس میں ایک former prime minister بیٹھا گا ہے اور اس کے عرض کے اگر یہ کچھ ہو رہا ہے پھر آپ اندازہ لگائیں کہ باقی جیلوں میں کیا ہو رہا ہو رہا ہو اور اس سے کیا عمران خان کو کچھ message دیا جا رہا ہے کیا عمران خان کو پھر under pressure لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب آپ اگر ہماری بات مانیں گے اور تقریقہ ورنہ پھر اس طرح کا کوئی grow جو ہے وہ آ جائے گا اور وہ پھر آپ کو خدا نہ خاصہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میرا خیال ہے دیکھنے والی ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ عمران خان کی زندگی کے کوئی خطرہ لاحق ہوا تو پھر مسائل جو ہیں وہ بڑے خطرناک حد تک بڑھ جائیں گے اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ بوشوہ بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو پھر ایک دفعہ کچھ چیزیں اس طرح کی کھلائی گئیں ہیں جن سے ان کا پھر وہ digestive system جو ہے وہ خراب ہوا ہے اور ان کو پھر کچھ reactions وگرہ ہوئے ہیں اور یہ رطیف خوصہ صاحب نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ وہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہو کیا رہے ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ وہاں پہ جو بنیگرالہ میں ہے کس طریقے سے اس طرح کی چیزیں جا رہی ہیں اور کس طریقے سے یہ ہونے دی جا رہی ہیں تو یہ یہ questions تو اٹھیں گے اور یہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے جو بھی اس کے responsible لوگ ہیں یہ نہ سمجھیں کہ آج وہ یہ کر رہے ہیں تو کل وہ scot free ہو جائیں گے اور ان کو کو کوئی پوچھا نہیں جائے گا یہ ہر چیز میں آپ کو بتاؤں وہ record ہو رہی ہے ہر چیز record ہو رہی ہے اور یہ کل آپ کو ہونٹ کرے گی جس ریکی سے بھی آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو کل ہونٹ کرے گی اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں مجھے یہ پتا چلا ہے کہ مختلف جگہوں پہ ان لوگوں کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور وہ اس طرح کے کیے جا رہے ہیں جس کے اندر documentary proofs ہیں وہ ان کے خلاف اکٹھے کیے جا رہے ہیں جب بھی وقت آئے گا وہ proofs میں وہ سامنے آئیں گے اور بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کا اندر لگیں تو یہ صورتحال ہے اور اس کے وقت ہم مزید تجزیہ جاری رکھیں گے مجھے امید ہے کہ کل تک کچھ اچھی خبر آئے گی ایک دو چیزوں کے والے سے وہ میں آپ کے ساتھ پھر چیئر کروں گا بعد میں لیکن ابھی یہاں تک اتنا ہی کافی اور پھر آخر میں دعا کے میرے حصول کے لئے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بنتا ہوں اور میرے فکر کے لئے کافی ہے کہ تو یہ میرا پروہ دیگا ہے تو بالکل اسی طرح جسرہ میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بناظر میں ترہ تو چاہتا ہے اس طردم بتو مائے خیش رہا تو دانی حسابے کم ہو بیش رہا مجھے اس راکسانہ کو کل تک اجاز دیجئے کل ملاقات کو انشاءاللہ صلی اللہ